ہیلو اینڈ ویلکم گئیز آن مائی یوٹیوب چینل تو گئی جی کیا حل چال امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے تو گئی جی آج تمہارا بھائی بوٹ آپ سوی کو بتانے والا ہے کہ آپ مائن کرافٹ کے اندر ایک اوٹومیٹک اسنو فارم کیسے بنا سکتے ہو جس سے آپ کو ملیں گی انلیمٹیڈ اسنو بالس اور ان سے آپ بنا سکتے ہو انلیمٹیڈ اسنو کے بلوگ ساتھ ہی آپ اسنو بلوگ سے برفیلا دانب بھی بنا سکتے ہو جو مائن کرافٹ کے اندر دوسرے دانبوں کو مارنے کا کار رہ کرتا ہے یعنی کی اسنو گولم اور اسنو گولم کو بنانے کے لیے چاہیے اسنو اسنو بنانے کے لیے گئی جی آپ کو کسی بھی آئیس بائیوم مائن کرافٹ کے جس بھی بائیوم میں برپ پڑتی ہو اس میں چلے جانا ہے ادھر گئی جمین کے اوپر اسنو والس وچھی ہوں گی ان کو گئی جی آپ کو سول سے کلیکٹ کر لینا ہے اور اسنو کے بلوگ بنا لینے ہیں ساتھ ہی آپ کو چاہیے ایک کروڑ پمپکین تو آپ کو کسی بھی قدو کے پر کیچی چ چلا دینی ہے آپ کو مو والا کتو مل جائے گا واقعی فارم بنانے کے لیے آپ کو جو میٹیریل چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو ہاپ شٹیک بلڈنگ بلوگ دو اسٹیئرز چار گلاس بلوگ بارہ سلیوز چار چیسٹ دو ہاپر دو مائن کارٹ بھی دو پر تین ریل دو پشٹن بارہ ریڈشٹون ڈسٹ ایک ریڈشٹون ریپیٹر ایک ریڈشٹون ٹورچ ایک لیور دو اسنو بلوگ ایک کروڑ پمپکین اور یہ سب ایک سانس میں بولنے چلو اب تالی وجہ دو چلو کوئی بات نہیں بہت سکریہ آپ سبی کا فارم بنا لیتے ہیں تو آپ کو ایک گڑھا خود کے اس کے نیچے لگا دینی ہے چیسٹ اس کے پیچھے لگا دینے ہوپر آپ کو چیسٹ کے ساتھ ہوپر کا کنیکشن کرا دینا ہے ان ہوپر کے پیچھے کی تینوں سائیڈ ہم کو ویلڈنگ بلوکس لگانے ہیں اور لگانے کیا میں تو بولتا ہوں لگا دو تو میں نے بھی لگا دی ہے آپ بھی لگا دینا ادھر بھی ہم کو دو ویلڈنگ بلوک لگا دینے اور چیسٹ کی پیچھے والی سائیڈ ہم کو دو سٹیرز لگا دینی ہے جسے اپنی چیسٹ اوپن ہو سکیں ابھی ہم کو ان دون اوپر کے اوپر دو مائن کارڈ بھی دو پر پلیس کرنے ہیں اس کے لیے آپ اس والی ٹرک کا یوز کر سکتے ہو تین ریل بچھانی ٹچک ٹچک ان کے اوپر مائن کارڈ بھی دو پر کھسکانی پچک پچک ایک پچک ہو گیا پیچھے کی ریل توڑ کر ہم کو دوسرا پچک بھی کر دینا ہے چلو گئی جی اپنا پچک پچک ہو گ گیا اب ان ریلز کو ہم کو توڑ دینا ہے اور سائیڈ میں ہم کو ایک بیلڈنگ بلوک لگا دینا ہے یہ لگ نہیں ریا یہ جو مائن کارڈ بھی دو پر بڑی بتمیج ہے آگے کی طرف نہیں سر کری ابھی لگ جائے گا لگ گیا اور بھئی یہ اس کے بعد تو میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کیا کرنا ہے بس کر دو جو بھی کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے کہ پلیٹ فورم بلڈنگ بلوکس کا ان کے اوپر بنا دینا اور ابھی آپ کو ایک پشٹن گولی چلانے والی پشٹن نہیں گئی جی اے والی پشٹن ہم کو د دو بلوک ہائٹ کی بولز یعنی کی دیوارے بنا دینا ہے ویسے بول کا مطلب فٹو بول بول کرکٹ بول ٹینیس بول کافی بول ہوتی ہیں لیکن ہم کو ادھر دیوارے بنا دینا ہے اور اس کے بعد ہم کو کانچ کے ڈپے پانچ نہیں چار لگانے ہیں آگے کی طرف اور اگر آپ اگر چاہو نا تو کچھ بھی مت کرنا بس یہ جو ہم نے پشٹنس لگائی ہے نا ان کے نیچے آپ ایک ایک بلڈنگ بلوکس لگا دینا اور ان دونوں پشٹنس کو ہم کو آپس میں ریڈ شٹون ڈشٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا تو آپ ان کے پیچھے بلڈنگ بلوکس سے ایک لیئر بنا دینا چلو گئی جی اتنا کار رہ کرنے کے تتپسچات ہم ایک برفیلے دانب کو بھی سپون کرا دیتے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے اس والے گڈے کے اندر دو اسنو بلوک لگا کر اس کے اوپر ایک کٹا ہوا قدو پلیس کر دینا ہے اور اپنا یہ برفیلہ دانب سپون ہو جائے گا اور ابھی ہم اس کی بینڈ وجائیں گے ڈم لک لک کر کے اس کے لیے ہم کو پیچھے کے کسی بھی بلوک کے پیچھے ایک ریڈ شٹون ڈشٹ وچھا کر اس کے اوپر بلڈنگ بلوک لگا کر اس کے پیچھے بلڈنگ بلوک لگا کر اس کے اوپر ریڈ شٹون ریپیٹر لگا کر اس کے پیچھے ریڈ شٹون ٹوچ لگا کر اس کے اوپر بلڈنگ بلوک لگا کر اس کے پیچھے ایک لیور لگا دینا ہے ایسا کرنے سے ہمارا ریڈش ٹاؤن کی لوگ بن جائے گا اس کو ہم کو لیور کو بند کر کر بند کر دینا ہے ابھی ان دونوں پشٹن کو ڈچکائیں ڈچکائیں کر کے آپس میں ریڈش ٹاؤن ڈشٹ سے کنیکٹ کر دینا ہے اور ابھی اس فارم کا لاشٹ موشٹ ایمپورٹنٹ کر رہے ہم کو کرنا ہے اس کے لیے ہم کو اس فارم کے اوپر چلی آنا ہے اور اس فارم کے اوپر سیلیف سوچھا دینی ہے تیاری جے ریجن بیائنڈ ڈیٹ بگوز یہ جو اسنو گولم ہوتا ہے اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے اگر یہ پانی کے سمپرک میں آگیا ہے تو ٹپک جائے گا اس کو پانی سے سکت ہے لرجی ہے اس لیے ہم کو اس کو پانی سے بچانا ہوگا اس لیے آپ اس کے اوپر بلوکس یا سیلیف سوچھا دینا کیونکہ اگر آپ کے بلد میں کبھی باریس ہو گئی تو یہ مر جائے گا واقعی تو اپنا اسنو فارم بن چکا ہے بس اس کو یوج کرنے کے لیے آپ کو پیچھے لگے لیور کو آن کرنا ہے اور اپنا فارم بر کرنا اسٹارٹ کر دے گا ابھی گئی یہ جو پشتنے بار بار موو ہوگی اور اس پرپیلے دانو کے پیٹ کے اندر ڈچکائیں ڈچکائیں کریں گی جس سے اس کے پیٹ میں گلگلی ہوگی اور یہ ورف یعنی کی اسنو بول سے ڈراؤپ کرے گا اور وس اسی طریقے سے آپ کو اپنی چیشٹ کے اندر اسنو بول سے ملتی جائیں گی جن کو آپ کسی بھی طریقے سے یوج کر سکتے ہو آپ ان کا کچھ بھی یوج کر سکتے ہو لیکن اگر میری مانو تو آپ ان سے اسنو بلوک بنانا اور بعد میں آپ ان اسنو بلوکس کو بیلڈنگ بلوکس کی طرح یوج کر سکتے ہو آپ ان اسنو بلوکس کو بائٹ کونکریٹ یا کواڈز بلوک کی جگہ یوج کر سکتے ہو ایک دم سستا اور ٹکاؤ تریقہ ہے گئیز واقعی تو وائز ساو ابھی آپ سے بیدہ لینا چاہوں گا ملیں گے پھر کسی موڈ پر چلتے پھر تھی تب تک آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کردے نا چینل پر نئی ہو تو ریکویشٹ سسکرائب کردے نا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیاواد تھانکس فور وچنگ